قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُسْكِنَنَّاكُمُ الْأَرْدَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ سبحان اللہ کیسے فرمایا کہ اس کے بعد ہمیں تمہیں ضرور زمین پر آباد کریں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے تو دیکھو یہ خوف رکھنے والے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوش خبریاں سنا رہے ہیں کہ اللہ زمین کے اندر بھی ان کے قدموں کو جمع دیں گے سبحان اللہ اور پھر فرمایا دوسری بات کیا کریں گے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں نجات نصیب فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْبَادِ